بسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے گرفتار ہوئے ہیں سوڈی نیوز ایجنسی واس میں جاری ہونے والے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ گرفتار شدگان میں سوڈی شہری بشامل ہے جو اقامہ و لیبر قانون کی قوانین کی حلا ورزی کرنے والوں کی منطق کر رہے تھے سرکاری دادو شمار کے مطابق گرفتار شدگان کی مجموعی قدار سینتیس لاکھ چودہ ہزار چار سو اٹھارہ ہیں جن میں سے اٹھائیس لاکھ ہزار تین سو اٹھارہ ہیں کامہ قانون کی حلا ورزی کے مرتقب تھے نیبر قوانین کی حلا ورزی کرنے والے پھر افتار شدگان کی تدار پانچ لاکھ پہتر ہزار پانچ سو تیہتر ہے جبکہ دو ہزار پانچ سو ستائیس ایسے افراد کی رفتار ہوئے جو ملک کے سہدو کی حلا ورزی کر رہے تھے بزارت دعالہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں درہ اندازی کرنے والے پاسٹھ ہزار آٹھ سو پچیس افراد کی رفتار کیا گیا ہے جن میں سے چھالی فیسر یمنی اکہ سٹھ فیسر اٹھوپین جبکہ تیس فیسر دیگر ممالس سے تلق رکھتے تھے اسی طرح دو ہزار سال سو اٹھارہ ایسے افراد کی رفتار ہو جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سہر حد دور کر کے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے اکامہ و لیبر قوانین کی اڈا ورزی کرنے والوں کو پناہ دینے ان کے ساتھ تعاون کرنے جائے انہیں مختلف سہوتے افراد کرنے کے الزام میں چار ہزار ایک سو اٹھاریس افراد کی رفتار ہوئے ان میں سے سعودی شہروں کی قداد ایک گھار پانچ تین تالیس ہے جبکہ گرفتار کیا گیا گرفتار شدگان میں سے نو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو تین گھر ملکوں کو مملکت سے بیدار کر دیا گیا جبکہ باقی گرفتار شدگان میں سے بعض سزا پوری کر رہے ہیں اور بعض مملکت سے بیدار کیے جانے کی کاروائے کے منتظر ہیں واضح رہے کہ سعودی ربنے ملک میں مقیم تارکین کو مملکت میں قیام اور قانون کام کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے چھے ماہ کے سوگ محولت دی تھی جس کے حتم ہونے پر غیر کنونی تارکین سے پاک مہم کا آغاز کریا گیا تھا مملکت کے طولوں اور روز میں جاری اس مہم کے تحت آر اس شہرس کو قرفتار کیا جائے گا جو کامہ یا لیبر قوانین کی حلاف ورزی کرے گا سعودی عرب کے دو شہروں پر ڈرون حملے پھر نکام اتحادی فوج کے ترجمان کرنا ترکی اور مالکی نے کہا کہ ہفتے کو سعودی عرب کے دو شہروں خمیس میں شیط اور جزان پر ایران کے حمایتی آفتہ خوصیوں کی جانب سے ڈرون حملے پھر نکام بنا دیا گئے ڈرون سے شہری حداب کو نشانہ بنانے کے لیے بیجے گئے تھے اتحادی فورسز نے انہیں رشتے میں روح کا تباہ کر دیا سعودی حبر نسان ادارے ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اتحادی ترجمان کرنا ترکی اور مالکی نے واضح کیا کہ ایران کے حمایتی آفتہ خوصیوں کے طرف سے ڈرون حملوں کی تمام خوششوں کو نکام بنا دیا گیا اتحادی فورسز نے ڈرون حملوں سے نکرنے اور شہروں کے تحفظ کے لیے تمام آپریشنل طریقہ کار اور حکمت عملی کی احتیار کی ترکی اور مالکی نے مزید کہا کہ متوتر دہشتگر حملوں کی کوشش کوسیوں کی مایوسی انہیں ہونے والے نقصان اور حتے میں ایران کے پراکسیز کے جرائم کی تصدیق ہے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ عرب اتحاد بینل قومی انسانی حقوق قانون اور روایتی قاملین کے مطابق دہشتگردو کے حملے کرنے کی سالاہیت کو تباہ کرنے اور انہیں غیر محصر کرنے کے لیے متحرک ہے نسابی کتابوں میں پہلی مرتبہ ایک بہتر خاتون کا واقعہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ دو صدیوں پہلے ایک ہاتون وحادر ہاتون کی مضامت کا واقعہ نسابی کتابوں میں شامل کیا نسابی کتاب ترتیب دینے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد نہیں نسل کو باور کرانا کہ سعودی عرب میں عورت صرف ہاتون آنا نہیں بلکہ تاریخ ساتھ شہصیات بھی گزری ہیں جو ہمارے لئے فہر اور ناز کا باعث ہیں الاریبیا ڈار نیٹ کی ویب سیٹ کے مطابق چھٹی کلاس کے بچوں کو پڑھائی جانے والی ترہی کی کتاب میں پہلی مرتبہ ایک سعودی بہتر خاتون غالیہ البکمیہ کا نہ صرف ذکر ہوا بلکہ ان کی شجاعت و ترہی مارکے کی تفصیلات بھی شامل کی گئی بزارت تلیم میں تربیت کے سعودی ماہر سلمان الفائز نے بتایا کہ سعودی عرب میں ہم اپنی تاریخ کو عصر نوح ترطیب دینے جا رہے ہیں نئی نصر کو اپنے وطن سے محبت اور اس کے سبوتوں سے مطارف کرائے جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نصابی کتابوں میں بہتر خاتون غالیہ البکمیہ کا تذکرہ انتہائی سعود من ثابت ہوگا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی اسکولوں میں پچپن پیسر طالبات ہیں جن کے لیے غالیہ کے واقعے میں نہ صرف کی گئے سباک ہیں بلکہ یہ ان کے معاشرے کا بھی حصہ ہے وہ اپنے معاشرے میں غالیہ جیسی کہیں ہاتھون دیکھتی رہتی ہیں غالیہ البکیہ کا دور دوہزار تیرہ سال پہلے گزرا یہ سعودی عرب کے شہر طلبہ سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے عثمانیہ حملہ اور لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہموطن مردوں کے ساتھ ہر اول دستے میں رہی یہ حکمو بیش سنہ آٹھ ٹارہ سو چھے کا واقعہ ہے جب عثمانیہ کمانڈر بیک کی قیادت میں ایک لشکر نے طلبہ شہر پر چھڑائی کی مارکے کے دوران ان کے شوریں انتقال کر گئے تو انہوں نے شور کے مرنے کی حبر لشکر سے چھپائی رکھی تا کہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں اس اثنائی میں لشکر کی قیادت سنبھالی اور عثمانیہ حملہ برو کا مقابلہ کیا جہاں تک کہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا عثمانی کمانڈر مصطفیٰ بیک کی شکست کے بعد عثمانیہ نے غالیہ البکمیاں کو جادوگر خاتون کے نام سے یاد رکھا مگر بھی مورخ خویزوہان پارکہارٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بکمی عربو کا چروہہ قبیلہ ہے جن کی سربراہی غالیہ نام کی ایک خاتون کرتی ہیں یہ انتہائی باثر اور بہادر خاتون ہیں اپنے علاقے کی مالدار ہوتین میں سے ہیں وہ اپنے قبیلے کے غریبوں اور نادر کی پیازی سے مدد کرتی رہی ہیں خاتون صحافیوں کو باہر کورج کی اجازت سودی ربن نے خاتون صحافی اور رپورٹرز کو آؤڈڈور سرگرمیوں کی کورج کی اجازت دے دی اب وہ ناصرہ مطلب سرگرمیوں کی کورج کر سکتی ہیں بلکہ آؤڈڈور رپورٹنگ بھی کریں گے آجل وائم سائٹ کے مطابق وزارت اطلاعات ورزیرے وزارت داہدہ نے ایسی ہوتین کو اسٹوڈیو کے ہاتھ سے باہر ہونے والے سرگرمیوں کی کورج اور رپورٹنگ کی اجازت دے دی جن کے پاس کام کرنے کا اجازت نامہ ہے وہ اپنا میڈیا کارٹ دکھا کر کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کی کورج کریں گی اور جس ایمنٹ کی چاہیں یہ رپورٹنگ بھی کریں گے وزارت اطلاعات کے تحت سعودی ایرک میڈیا جنرل کمیشن نے کہا ہے کہ مرد صحیفیوں کی طرح ہوتین کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے بشرتی کے ان کے پاس میڈیا کارٹ یا کام کرنے کا اجازت نامہ ہوتا کمیشن نے کہا ہے کہ بنیادی منظوری کے بعد کمیشن اور وزارت داہلہ اس سوالے سے بزابتہ ہے لاکھ مرد تب کریں گے جن کے تحت ہوتین محفوظ طور پر کام کر سکیں گی واضح رہے کہ اس سے قبل ہوتین صحافیوں اور رپورٹرز کو آؤڈر کام کرنے کی اجازت پر قبر کیا گیا تاہم سعودی قبینا نے اس پر فیصلہ محفر کیا تھا سعودی ہوتین صحافیوں کو آؤڈر سرگرمی کے حوالے سے صرف ہوتین کے درمیان کام کرنے کی اجازت تھی ابوری کونسل نے سعودی عرب کی اپیر پر شبوتہ میں لڑائی روک دے جنوبی جمن کی سرات کی علیدگی کے لیے سرگرم ابوری کونسل نے سعودی عرب کی اپیر پر شبوتہ گورنی میں جنگ بند کرتے ہوئے جمنی حکومت کے ساتھ باتشیت اور امادگی ظاہر کی ہے الاریویہ ڈارنیٹ کے مطابق ابوری کونسل کا ایک واحد سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گیا ہے ابوری کونسل نے آئینی صدر عبدالر با منصور عادی کے حوالے سے اعتراضات حکم کر دی ہیں انہیں صدر تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے ذراعی کا کہنا ہے کہ شبوتہ گورنی میں ابوری کونسل نے جنگ بندی کی سعودی عرب کی اپیر پر عمل درامت کرتے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ جاری احتلافات باتشیت کے ذریعے ہتم کرنے کا اعلان کیا ہے حکومت کے ساتھ جاری احتلافات ہتم کرنے کے لیے ابوری کونسل نے آنے والے دنوں میں ٹھوس اور نتیجہ اس مذاکرات کے لیے تیار ہیں جمعہ کو جملی وزیراعظم مائین عبد الملک نے شبوتہ کی تمام قوتوں سے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور ملک کی سلامتی کو لاحق احترات کامیل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا انہوں نے شبوتہ کے گورنر کو ٹائل فون کر کے وہاں کے حالات اور آئین حکومت کی عمل دراداری کی حبالی کے لیے کے معاملے پر باتشیت کی اس موقع پر شبوتہ کے گورنر نے مقامی حکومت نیشنل آرمی اور دیگر حکومت انواز فورسز کی مہنے سے گورنری میں امن و امان کے قیام کے لیے جاری کوشش کے بارے میں اگاہ کیا سعودیر میں دو سو ایرانی حجاج کرام کو مدت تبیح امداد فراہم کی گئی سنہا چورن سو چالیس اجری کے آج سیزن کے موقع پر دنیا سے بھر سہائے اللہ کے مہمانوں کو سعودیر میں ہر ممکن سہولت اور مدد فراہم کی گئی اس موقع پر ایران کے ایک سو نینانوے حجاج کرام کو بیمار ہونے پر ممکت میں مفت تبیح سہولت فراہم کی گئی الاریبیا ڈرنیٹ کے مطابق سعودیر کے اللور حاصل اسپتال کے ڈریکٹر ڈاکٹر فوزل جہنی نے بتایا ہے کہ حج کے موقع پر اسپتال کے شبہ حادثات میں ایک سو نینانوے فیس سے مریض ایرانی حجاج کرام کو لائے گا جہاں ان کا مفت علاج کیا گیا انہوں نے بتایا کہ اسپتال کے داہلی ریوارڈز میں ایران کے اکتر مریض کو داہل کیا گیا ایرانی مریض حجاج کرام کی بیس کامیاب سرزریاں کی گئی اور انہیں اسپتال میں ہر ممکن تبیح حمداد فراہم کی گئی حبر حسائن دارے اسپی کے مطابق مطابق الجہنی کا کہنا ہے کہ سو دیرک کی وزارت سہت کی طرح سے ایرانی حجاج کرام کو حج کے موقع پر ہر ممکن تبیح تقنیق کی اور نرسنگ کے سہولت فراہم کی گئی یار رہ کے ایرانی حج آرگنائزیشن کے چیرمہ ڈاکٹر علی رضا حسین نے مکہ معظمہ میں قائم نور ہسپتال کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر زیر علاج ایرانی ظاہرین و حجاج کرام کی عادت کی انہوں نے ایرانی مریضوں کو سعودی روکی طرف سے مفتی بھی امداد کی فراہمی کا اجازہ بھی لیا تو ناظرین جیرہی سعودی روکے پچھلے چوبیس پھنٹوں کی اہم ترین حبریں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی کمیٹ سیکشن میں کمیٹ گار کے ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے فیس بک ویٹس ایپ اور ٹویٹر پر تکر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں نئے آنے والے دوستوں سے بزارت شاہ کے سعودی روک سے بہابر رہنے کے لیے چینل کو سکرائی کرتے ہوئے ایل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ سلام علیکم